السلام علیکم ویورس کے حال ہے یہ پاکستان ریسٹورنٹ کا کھانا ہے جی برینی ہے کھانا آرڈر کیا تھا برینی کا کلر بہت پیار ہے اوریجنلی چکن برینی ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے میں نے چیک کیا یہ لاہوری چنے بنے ہوئے یہاں کے سپیشن لاہوری چنے آئی ٹھنگ ہائی وے کے اوپر صرف لاہوری چنے یہاں پاکستان ریسٹورنٹ نوری آباد میں ملتے ہیں یہ ہمارا روش ہے بہت اچھا ڈیس تھا ہم لوگوں نے کھایا بہت انجوائی کیا دالماش دالماش کا دانا دانا الگ بہت جگہوں پہ دالماش کھائیے لیکن اس قسم کی وائٹ اور بڑا دانا اور الگ الگ پہلی بار دیکھ رہا ہوں سلات بھی اچھا تھا ان کا اور اس کے ساتھ جو لسی کا گلاس یہ جگ تھا اس کا اپنا ہی مزہ تھا اچھا ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ کتنے بندے ہیں جی چار بندے دیکھیں یہ چار بندوں کے ساتھ سے کھانا تھا تھا تھندوری روٹی ہیں ان کی اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ڈالاوا خمبیر وغیرہ کنان بنے اور ڈسٹرڈ کریں تو میری سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے یہ ہم لوگوں کے چار پرسند کا کھانا تقریباً گیارہ سو روپے میں ہوگے اتنا زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہے لسی کا جگ بریانی دو دو پلیٹ اس کے ساتھ روش اور پھر لاوری چنے سلات اور مینمول وارٹر ایک وفینہ کی بوٹل بھی ہے تو آئی تنک میرے خیال سے بہت ہی ریزنیبل ہوتل ہے ہم لوگوں کو ایک بار ضرور آنا چاہیے پاکستان ریسٹرنٹ نوری آباد نوری آباد کی لوکیشن میں اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جیسی یہ ویڈیو دیکھو گی دسکرپشن کھولو کہ آپ کو ویڈیو ملے گی اور اس میں مینیو بھی میں ڈال دوں گا کہ یہاں پہ کون کون سا مینیو آپ کو آویل ہے یہ 24 آورز یہ ریسٹرنٹ ہے تو یہ جو کھانا ہم لوگوں نے انجوائے کیا بہت مزا آیا بہت تیسٹی کھانا تھا ماشاءاللہ بہت ریزنیبل پرائز آپ کو پہلے بھی پتا چکا ہوں زبردست ریزنیبل پرائز تھی اور اچھا کھانا تھا اور یہاں کے میں نے جو کاؤنٹر پہ ریسپشنسٹ ہے ان سے پتا کیے یہ 24 گھنٹے کا ریسٹرنٹ ہے پاکستان ریسٹرنٹ 24 گھنٹے ہے 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو صبح پانچ بجے سے یہاں ناشتہ شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ کو پراتھے انڈے چھائے اور ملائی فریش ملائی دودھ سے جو ملتی ہے وہ اور اس کے علاوہ یہاں ایک سپیشل مستونگ کا کیک یہ بول رہتے ہیں وہ ابھی آرڈر کیے میں شاید ان کا ڈیلی آتا ہے یا ویدن ٹو ڈیز آتا ہے وہ بھی آویل ہے اس کے علاوہ بسکٹس بغیرہ بھی مل جاتے ہیں صبح ناشتہ تقریباً گیارہ بجے تک یہ بتا رہے ہیں کہ چلتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے گیارہ بجے کے بعد ان کا کیجول کھانا شروع ہو جاتا ہے جس میں دال، سبزی، روش، مٹن، کیمہ، کورما اور چکن یہ بریانی اس کے علاوہ گیارہ بجے سے لے کر کے یہ چار بجے تک یہ کھانا ہوتا ہے چار بجے کے بعد پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ چائے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ چائے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سنگی ہم نے چائے بھی ٹرائے کی میں آپ کو چائے کی بھی ایک ویڈیو دکھا دوں گا انشاءاللہ تفسیری ویڈیو بتا دوں گا پیور چائے تھی ہم لوگوں نے انجوائے کیا چائے بھی کھانے کے بعد آئی تھی میں اس کو جو ہے نا ویڈیو بنانا بھول گیا تھوڑا تو چائے بھی بہت اچھی تھی بہت زبردست مزہ آیا چائے پیکر کے بھی اثر سے لے کر مغرب تک جو ہے نا چائے کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے دوران مغرب سے لے کر کے رات کو دو بچے تک یہاں پہ پاکستانی کڑائیاں بھی ملتی ہیں چکن میں اور مٹن میں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا چائنیز فوڈ بھی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ فاس فوڈ بھی مل جائے گا کونٹینینٹل بھی مل جائے گا بار بیکیو آئیٹمز بھی مل جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا نیکس جو ویڈیو ہوگا وہ ان آئیٹمز کی اوپر ہوگا کہ کڑائیوں کے اندر کون کون سی کڑائییں ہیں چکن میں کون سی اویل ہیں اور مٹن میں کون سی اویل ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ انشاءاللہ فور نیکس ٹائم ہم لوگ بار بیکیو کے آئیٹمز بھی آپ کو شو کرائیں گے اور یہ سارا کچھ ضرور دکھائیں گے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہیے اور انجوائے کیجئے اور ضرور اس جگہ کا وزٹ کیجئے پاکستان ریسننٹ کا آپ کو یہاں کی لوکیشن بھی شیئر کی جائے گی انشاءاللہ اور انجوائے کریے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ میرا چینل ایسے فور یو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور شیئر کرنا مت بولئے گا ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی اور بھائی بھی ہماری اس جگہ یہاں پہ جو آ کر کے جو ہم بتا رہے ہیں اس کے اوپر آ کر کے اپنے آپ فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر کے انجوائے کر سکیں تو تینکیو اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے آپ میرا انتظار کیجئے اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ دے دوں گا تینکیو اللہ حافظ